نمسکار میں ہوں راحل سنہا سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی ساتھ خبریں اور دلچسپ جانکاریاں آج سب سے پہلے بات مندروں میں ڈریس کوڈ پر چھڑے ایسے دنگل کی جس میں ترکوں کے ذریعے مریادہ کی ریکھا کھیچی جا رہی ہے آدھونکتا اور اشلیلتا والی بحث ہے سوال ہے مندر میں ڈریس کوڈ ہونا چاہیے یا نہیں پھر بات پردھان منتری نریندر موڈی کی جو آج تین شہروں سے وپکش پر فائر کرتے دکھے پہلے رائیپور میں گارنٹی والا بیان پھر گورکپور میں سانسکرٹک انجن کا سندیش اور پھر وارہ نسی سے وکاس کی بات ہر تصویر وپکش کو چبنے والی ہے اس کے بعد اس بنگال کی بات جو پنچائے چناؤں سے چوبیس گھنٹے پہلے پھر ہنسا سے بم بم ہو گیا ہے سوال پوچھیں گے چناؤں کوئی بھی ہو بنگال میں تناؤں کی گارنٹی کیوں ہے آج بی جے پی نے بھی مشن دوہزار تیس کے تحت چار راجیوں میں اپنے چناؤں پرفاریوں کی نیوکتی کر دی ہے بی جے پی نے راجستان میں پرحلاج جوشی کو ایم پی میں بھوپیندر یادف کو چھتیزگڑ میں اومپرکاش ماتھر کو اور تیلنگانہ میں پرکاش جاوڑیکر کو یہ ذمہ داری دی ہے پھر بات راحل گاندھی کی جنہیں آج گجرات ہائی کوٹ سے ہائی وولٹیج جھٹکا لگا ہے ہائی کوٹ نے موڈی سرنیم کیس میں راحل کی دو سال کی سزا پر روک لگانے سے انکار کر دیا اب راحل گاندھی سپریم کوٹ جانے کی تیاری کرتے ہیں یون شوشن کیس میں ریسلنگ فیڈریشن کے پورو ادھیاکش رجبوشن سنگھ کو سممن جاری ہو گیا ہے یہ سممن راؤز ایونیو کوٹ نے چارٹ شیٹ پر سنگیان لیتے ہوئے جاری کیا ہے اٹھارہ جولائی کو برشبوشن سنگھ کو پیشی ہوگی اور ستہ میں ہم اس پاکستان کی بھی بات کریں گے جو باتیں تو پرمانو بمکی کرتا ہے لیکن اس کی سینہ کے پاس ٹینک کو چلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے حالات یہ ہیں کہ اسے اپنی یدہ بحاس تک رد کرنے پڑے ہیں آج پاکستان کو آئینہ دکھانا بھی بہت ضروری ہے